اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہماس لائف سٹائل کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاگ اور خیریت سے ہوں گے تو یہ ہے میرا لاسٹ ویکنڈ کا ولوگ اور یہاں پر میں جو ہے وہ اپنے لئے گرین ٹی بنا رہی ہوں تو تھوڑ سی آپ کو انفرمیشن دے دوں گے یہ ٹپال گرین ٹی کا نیا پیکٹ آیا ہے اور اس میں ہر طرح کے فلیورز کے ویرینٹس ہیں تقریباً 32 پیسزنس میں اور یہ الگ الگ فلیور ہیں سارے مینگو جنجرن ہنی لیمن جیسمن ٹروپیکل پیچ سٹرابری اور الائچی اور مورکون منٹ تو یہ میں کیونکہ میں پیتی ہوں گرین ٹی اور اچھی لگتی دیفرنٹ دیفرنٹ فلیورز کے ساتھ تو اس لئے میں تھوڑ سی آپ کو انفرمیشن دے دی اور یہ میں نے سینوچز منائے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑے سی سنیکس لیے ہیں بچوں کے لئے کیونکہ جی ہم جا رہے ہیں جام شورو المنظر ریسٹورنٹ تو ٹائٹل سے ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جو ہے میرا جام شورو کا ولوگ ہے اور ہم گھر سے نکلے تھے تقریباً نماز وغیرہ پڑھ کے جمعے کی دھائی بجے اور ہم ہائی وے سے ہوتے ہوئے ہم ٹول پلازہ کروس کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ہیدراباد ہائی وے کیونکہ جام شورو اور ہیدراباد ملی وی سٹیز ہیں جوائنٹ سٹیز ہیں اور جام شورو ہمیں جانا ہے تو ہم یہاں ہیدراباد سپر ہائی وے سے کراچی ہیدراباد سپر ہائی وے کی طرف سے ہی جائیں گے اور یہ تھوڑی راستے کی کلپس ہیں جو میں نے ریکارڈ کی تھی فرائیڈے کی کچھٹی تھی ہزبن کی بھی اور بچوں کی بھی تو ایک لانگ ویکنڈ تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لانگ رائف پہ چلیں اور بارہ ربیل اول کا دن ہے یہ اور ہم لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے وہ فیول بھروائیں گے گاڑی میں اور پھر ہم مزید آگے کی طرف جائیں گے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جام شورو کے پاس جو دریائے سندھ بیرہ ہے اس کے میں نے کلپس لیے ہیں تو ہم یہ کراچی حیدراباد موٹر ویک کے دوسرے سٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں دوسرے ٹول بلازہ پہ پہنچ گئے ہیں اور اب یہاں سے ہم کٹ لیں گے جام شورو کی سائٹ پہ اگر ہم حیدراباد جانا ہوتا تو ہم سیدھے جاتے لیکن یہاں سے جو کٹ آئے گا وہاں سے ہم جام شورو کی طرف نکل جائیں گے یہ جام شورو سٹی ہے چھوٹی سے سٹی ہے ہیدراباد اس کے بلکل ساتھ ملا ہوا ہے اور ہیدراباد بہت ہی ڈیویلپ ہے کراجی سے زیادہ تو ڈیویلپ نہیں ہے لیکن اچھی خاصی ڈیویلپ سٹی ہے اور جام شورو ایک چھوٹی سے سٹی ہے اور یہاں پر ہے ایک مشہور المنظر ریسٹورنٹ جو کہ بلکل دریائے سندھ کے کنارے پر ہے اور یہاں کی جو میٹھے پانی کی مشلی ہے وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور یہاں پہ ضرور آئیں جو لوگ کراجی ہدراباد میں رہتے ہیں انہیں تو پتہ ہی ہوگا اس ریسٹورنٹ کے بارے میں بہت ہی مزیگی مشلی ہوتی ہے گریل بھی ہوتی ہے اور فرائے بھی ہوتی ہے جیسا بھی آپ کو پسند ہو اسی وقت تازی تازی مشلی ان لوگوں نے یہاں سے پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہی وہ آپ کو بنا کے دیتے ہیں تو فریش چیز کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور یہ ہے جی بی راج وقت کوٹری بیراج جو ہے وہ انڈس ریور پہ بنا ہوا ہے جسے ہم دریائے سندھ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ پانی کو نیویگیٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے بیراجز جو ہے وہ پانی کو نیویگیٹ کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں فلڈ کنٹرول کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں اور تاکہ پانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کراپس وغرہ پہ جا سکے اور فلرڈ اگر آج ہے تو وہ سو کنٹرول کر سکیں اس کے ڈیفرن گیٹس ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پانی کتنا جو ہے وہ سکوائر فیٹ پہونا چاہیے وہ سب یہ بیلنس کرتے ہیں تو خیر یہ تھی تھوڑی سی انفرمیشن کوٹری بیر آج کے بارے میں نائنٹین فیفٹی فائیو میں آئی تینک یہ بنا تھا اور یہ جو ہے ہم یہاں پر خیر ہم تو یہاں پر منظر منظر ریسٹورٹ میں آئے ہیں فیش کھانے کے لئے اور ہم نکلے تھے تقریباً ڈھائی بجے اور ہم یہاں پر تقریباً دو سوہ دو گھنٹے میں پہنچ گئے اور راستے میں کیونکہ تھوڑا سا رش تھا تو اس وجہ سے ذرا ہمیں ٹائم لگ گیا تو یہ میں آپ کو ایریل ویو دکھاتی ہوں اس کا اور انجوائی کریں موسیقی 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 تو جی دوسری سائٹ پہ تھی بوٹس وغیرہ اور وہاں پہ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بوٹ رائٹ لے رہے تھے لیکن میرے حزبن نے کہا کہ وہ سیف نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس لائف جیکٹس وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تو خیر لوکل جو وہاں کے آئے وے تھے وہ لوگ تو بوٹ رائٹ وغیرہ کر رہے تھے اور ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ اگر ہم اس سائٹ پہ جاتے تو پھر مغرب ہو جاتی اور ہمیں اندھیرہ ہو جاتا یہاں سے نکلتے نکلتے بہت زیادہ تو اس لئے ہم نے صرف یہاں پہ جو ہے وہ ویسے تو ہم لنچ کے لیے آئے تھے لیکن ایوننگ ہی ہو گئی تھی تو ہم جو ہے یہاں پہ جلدی سے اپنا کھائیں گے کھانا اور ہم نکلیں گے یہاں سے کیونکہ ہمیں جانا ہے بہت دور تو بس ہم نے یہاں پہ کھانا کھایا اور اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں یہاں پہ کافی رش تھا کیونکہ جس سے کہ میں نے بتایا کہ چھٹی کا دن تھا تو یہاں پہ جو ہیدراباد اور کوٹری کے جو لوکلز ہیں وہ کافی زیادہ آئے تھے اور بس اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور اب ہم جائیں گے گھر کی طرف اور راستے میں اتنی لمبی سی جو ڈرائیو ہوتی ہے مزہ تو بہت آتا ہے لیکن واپسی پہ کافی تھکن ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں یہاں پر دو تین ہینڈی کرافٹ کی شاپ بھی تھی لیکن وہاں پر رکنے کا ٹائم نہیں تھا تو بس ہم لوگ نکل گئے یہاں سے ہم لوگ ایم نائن ہائیوی کی طرف جائیں گے اور ٹول پلازا کرس کر کے پھر انشاءاللہ ہم کراچی کی طرف روانہ ہو جائیں گے ہم لوگ یہاں سے اس لئے جلدی نکل گئے اور ہمیں زیادہ رات نہیں کرنی تھی کیونکہ گھر جا کے جو ہے وہ پھر آرام کرنا تھا بچوں کو کیونکہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ جا سکے پتہ ہے آپ کو سکول سکول گئے ہیں تو جو میرے بچوں کے جو ڈیز ہیں وہ ہے ٹیوزڈے، تھرزڈے اور سیٹرڈی تو اس لئے سیٹرڈے کو بھی بچوں کو سکول جانا ہوتا ہے تو ہم اس لئے جو ہے وہ یہاں سے نکل گئے تاکہ گھر جا کے بچے فریش ہو جائیں اور پھر ٹائم پہ سو جائیں تاکہ صبح سکول جا سکیں تو جی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اور یہ اس وقت ہم بہریہ ٹاؤن کراچی کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور یہاں پہ کافی اچھی لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے رات میں اور کیونکہ یہ پوری ایک سٹی سی بنینی ہے اور میں نے اپنے ایک ولاغ میں دکھایا بھی ہے بہریہ ٹاؤن کے اندر سے پوری ویڈیو بنائی ہے ہم نے جو بارش والا میرا ولاغ ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں وہ دیکھنے میں تو اس کا لنک میں اپنی اس ویڈیو کے اند میں دے دوں گی لائک اور شیئر کیا کیجئے میری ویڈیو کو اور سبسکرائب کیجئے میری چینل کو اور براؤن میں جو بیل کا ایکن ہے اسے ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اللہ حافظ